اسلام علیکم دوستو کیلیفورنین کوئل یعنی کہ کیلیفورنیا بیٹیرا اس کے اوپر انشاءاللہ آج کی وڈیو ہوگی اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے اس کا اوریجن ہو گیا اس کی پرائیس ہو گی اس کی بریڈنگ کیجنگ وغیرہ وغیرہ اس کے اوپر بات کریں گے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو کیلیفورنیا اس کا آپ کو نام ہی بتا رہا ہے کیلیفورنین کوئل تو یہ کیلیفورنین کے علاقے کی ہے کیلیفورنیا کے علاقے کی ہے اس کا نام بھی کیلیفورنیا کوئل ہے جو اس کا اوریجن ہے وہ کیلیفورنیا ہے اس کے علاوہ ویلی کوئل بھی کہا جاتا ہے دوسرے ملکوں میں لیکن پاکستان میں یہ کیلیفورنین کوئل کے نام سے ہی مشہور ہے اچھا جی جس طرح کہ میں نے بتایا اس کا علاقہ کیلیفورنیا کا ہے تو یہ کیلیفورنین کا سٹیٹ برڈ بھی ہے یعنی جس طرح ہمارا چکور ہے پرندہ ہمارا قومی پرندہ کیلیفورنیا کا سٹیٹ برڈ ہے کیلیفورنیا کوئل تو یہ جنگلات میں پائی جاتے ہیں وائل میں جو پائی جاتے ہیں وہاں یہ گروپس میں ہوتے ہیں ان کو سوشل برڈ کہا جاتا ہے جو اکٹھے گروپس میں رہتے ہیں کلونیز جسے بیسیکلی کہا جاتا ہے کلونیز میں یہ رہتے ہیں تو جس طرح کہ میں نے بتایا کہ یہ کیلیفورنیا کے علاقے کا ہے اور لیکن اس لیے اسے ب relem famille کے پاکستان میں ہیں کا ہماری قرار کرنا ہے ان다고 ایا طرح کولوینڈ کی ساگتان کی جو نشدہ نمی نمی کی مبادہ بات ہے کہ ایمپورٹ کرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ جتنی کاسٹ پریس ایمپورٹ کروا کے پڑے گی اسے سستی آپ کو پاکستان میں مل جائیں گے تو اس کے پر بات کروں گا تو پہلے بریڈنگ کے پر بات کر لیتے ہیں تو میں نے سنا کے برائے کہ اس کی بریڈنگ جو ہے ماشاءاللہ اچھی ہے یہ نہیں کہ یہ کافی بریڈ کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ بریڈ نہیں کرتا یا کم کرتا ہے ان کا جو بریڈنگ سیزن ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے فروری مارچ میں فروری مارچ سے لے کے جون جولائی تک ج اور آگاست تک بھی ان کے انڈے دیتے رہتے ہیں برہل ساون سے پہلے تک ان کا بریڈنگ سیزن صحیح آن رہتا ہے تو ایک فیمل جو ہے اون ایورج آپ کو سیزن میں تیس انڈے دے جاتی ہے کم سے کم پچیس تیس انڈے ایک فیمل دے جاتی ہے جو نارمل بھی ہو اگر اچھی فیمل ہے آپ کے پاس تو وہ تو آپ کے پاس بہت زیادہ انڈے دے سکتی ہے ساٹھ ستر اسی انڈے ایون کے میرے پاس ایک بیر ایسا بھی تھا جس نے ڈیٹ سنڈا دی ہے یعنی کہ وہ آٹ او سیزن بھی جو ہے انڈے دیتے رہے تو آن ایورج پچیس تیس انڈے کم سے کم ایک فیمل آپ کو سیزن میں دے جاتی ہے اگر اچھا بریڈر پیئر ہو تو ان کا سیزن بھی آپ کا بتا دی ہے شروع کب ہوتا ہے ختم کب ہوتا ہے اب انکیوبیشن کی بات کر لیں جو انکیوبیشن پیریڈ ہے وہ بھی تقیبن 22 دنی ہے جس طرح کے مرگیوں کو ہوتا ہے تو وہ انکیوبیشن پیریڈ ہے اس کا ہوتا ہی ہے بری� جاتے ہیں اگر خود فیمل اس پر آپ بٹھائیں گے تو وہ زیادہ سی بات ہے کہ دس بارہ انڈے دے کے بیٹھ جائے گی اور دوبارہ مجید انڈے نہیں دے گی اس کو دوبارہ مجید انڈے دینے میں کافی ٹائم لگ جائے کیونکہ وہ بچے ہیچ کرے گی پھر ان کو بڑا کرے گی پھر وہ بچے لید ہوں گے تو دوبارہ انڈے دے گی برال آسان آل ہی ہوتا ہے کہ اس کو ان کے بیٹر میں راکس کی بریڈ لی جاتی ہے اچھا جی تو مچورٹی اب بچے جب نکلتے ہیں انڈوں سے تو جو بچے ہیں ان کے تقریباً چھے مینے میں مچور ہو جاتے ہیں جو مچورٹی ہے جا تقریباً چھے مینے ہیں ان کی کیپٹیوٹی میں جو ان کا لائف سپین ہے وہ تقریباً چار سال ہے چار پانچ سال ہے لائف سپین یعنی کی ان کے لائف ایوریج لائف ہوتی ہے کیپٹیوٹی میں یعنی کی قیاد میں وائلڈ میں تھوڑی کام ہوتی کیونکہ بارت کچھ ہوتا ہے کہ وائلڈ میں جو ان کی ان کا لائف سپین ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے وائلڈ میں مچور بھی کیونکہ ج جلدی ہوتے ہیں کیونکہ اپن پھر رہے ہوتے ہیں لائف سپین کام ہوتا ہے وائلڈ میں کیپٹیوٹی میں جبکہ لائف سپین برڈز کا زیادہ ہوتا ہے تو بچے جو ہیں تقریباً 6 مینے کی ایج پر جا کے انگل لینکے قابل ہو جاتے ہیں اچھا جی آپ پرائز کے پر بات کر لیتے ہیں تو پرائز اس طرح کے آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے ہاں جو مرکیٹ ہوتی ہے سرک چیزوں کی برڈز کی ریبٹس کی یہ اس میں فلیکشیشن بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ اون ایورج جو ہے اس کا پیر بارہ ایک ہزار پی کا ہے بڑا بریڈر پیر بارہ سے تیرہ ہزار پی کا لیکن کم بھی کبھی جلا جاتا ہے دس زیادہ تک بھی چلا جاتا ہے کبھی اوپر بھی جاتا ہے اوپر تخرک جاتا تر ہی جاتا ہے جس طرح آج کل اس کا جو سیزن ہے جو سوری اس کا پیر ہے پندرہ سے سولہ ہزار پی کا پیر ہے آؤٹ سیزن میں اور یہ بیس سے پچیس ہزار تک بھی گیا رہا تھا اس کا پیر تو بیس پچیس تک بھی جاتا ہے گیا ہوا تھا پیچھے آج کل پندرہ سولہ سترہ ہزار پی کا اس کا بریڈر پیر ہے تو بچے اگر آپ بایت کریں بچوں کے پرائس کی یا پٹھوں کے پرائس کی تو میں نے تو کسی کو بچے یا پٹھے سہل کرتے ہوئے نہیں دیکھا کیونکہ اس کا جو ہے بینیفیٹ یہ ہے اس چیز کا جو مجید اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کم جگہ پر آپ اس کو پال سکتے ہیں اس کے ایک پیر کے لیے جو کیج کا سائز ہے اگر آپ ٹو بیٹ ٹو کا بھی کیج دیتے تھے تو وہ بھی ان کے لیے گزارا چل جائے گا بریڈ اس میں کر لیں گے لیکن اگین وہی بات ہے چیز کو اگر آپ خوش رکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو چیز خوش رہے اچھی رہے تو جتنی آپ زیادہ جگہ دیں گے اتنا ہی بہتر ہے اور اسی لیے در سے باتا آپ کو جانور خوش رہے گا ان کا خیال رکھنا بھی ہمارا فرض ہے اچھا جی تو میں نے بتایا کہ جگہ کے اتنا ایشوں نہیں ہوتا تو لوگ کیا کرتے ہیں اس کے لے کے بریڈنگ ویرہ ان بچوں کو خود پال سکتے ہیں در سے باتا بچوں کو کون سا پیر پیر کرنا ہوتا سارے ایک ہی خانے میں ایک یاب ان کو پانچ بے لیک پانچ بے دو ڈائی فٹ کا ایک خانہ دے دیتے ہیں اچھا بنا کے صحیح جگہ تو وہاں پر آپ ارام سے بیس تیس چالیس بچے لے کے بڑے کر کے پال سکتے ہیں جو چھوٹے سے اور پلاس یہ ہے کہ یہ گرمی بھی برداشت کرتے ہیں جو سب سے پلاس پوائنٹ ہے ہمارے ہاں گروں پر اکثر لوگ بڑھ سکتے ہیں چھت پر رکھتے ہیں کیونکہ چھت پر کافی گرمی ہوتی ہے تو گرمی میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اس معاملے میں تو اس لیہاں سے یہ بہت اچھی چیز ہے کہ یہ گرمی بھی کھولی برداشت کرتے ہیں تو میں نے بھی ان کو چھت پر ہی رکھا ہوا ہے تو کوئی پنکھا وغیرہ کوئی گولر وغیرہ ان کے لیے نہیں لگ ہوا ہے یہ رام سکون سے جو ہے گرمیاں سروائف کرتے ہیں تو باقی یہ کہ سردیوں میں تھوڑا سن کو کور کرتے ہیں اپنے جس کو کور کر دیتے ہیں اور بلہ وغیرہ بھی لگا دیتے ہیں اور ابھی جو آپ کو پیر شور رہے ہیں ویڈیو میں یہ میرے اپنے گھر کا بریڈر پیر ہے ابھی یہ بریڈ بھی کر رہا تھا میرے پاس جو کچھ دنوں پہلی سنڈے روکے ہیں تو جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو کلرفل ہے وہ میل ہے جو اچھا زیادہ خوبصورت ہے اس کا جو آگے سے کریسٹ بنایا ہے بڑا والا بلیک وہ خوبصورت ہے میل ہے وہ جو سمپل سی ہے تھوڑی سمپل ہے وہ فی میل ہے تو امید کرتا ہوں جی آج کی وڈیو کو پسند آئی ہوگی آج کے لئے اتنے کافی السلام علیکم اللہ حافظ